بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 49 سورة الحجرہ اس سورت میں دو رکو اور اٹھارہ آیات ہیں یہ سورت مدنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے اے ایمان والو کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی نہ ہو جائے بے شک اللہ سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجہو لہنو بالقومول وَلَا تَجَهْرُوا لَهُمِ الْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے آمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اب تمہیں ایمان اور آمال کے برباد ہو جانے کا شعور تک بھی نہ ہو اِنَّ الَّذِينَ يَغُبُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَاءَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عدب و نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن کر خالص کر لیا ہے انہی کے لیے بخشش ہے اور عجرِ عظیم ہے اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ كَمِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر آپ کے بلند مقام و مرتبہ اور آدابِ تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے وَلَوْا أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف بہت تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا اَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لاعلمی میں نہاق تکلیف پہنچا بیٹھو پھر تم اپنے کیے پر پشتاتے رہ جاؤ وَعَلَمُوا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعْنِتُمْ وَلَاكِنْ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُمْ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لیں تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت اور گامزن ہیں فضل من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت یعنی تم میں رسول امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست اور موجودگی کے باعث ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے وَإِن طائفتان من المؤمنین قتتلوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيئَ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتقب ہو رہا ہے یہاں تک کہ وہ قیامِ امن کے حکمِ الٰہی کی طرف لوٹائے پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے بات یہی ہے کہ سب اہلِ ایمان آپس میں بھائی ہیں سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسیٰ ان يكونوا خیرم منهم ولا نساء من نساء عسیٰ ان يكون خیرم منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بِئسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُلَائِكَ اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مزاق نہ اڑائے ممکن ہے وہ لوگ ان تمسکر کرنے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ممکن ہے وہی عورتیں ان مزاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں اور نہ آپس میں تانہ زنی اور الزام تراشت کیا کرو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں یا ایہا الذین آمنوا جتنبوا کثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضکم بعضا اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچو آپ دوبارہ اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستوجو نہ کیا کرو اور نہ پیٹ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے سو تم اس سے نفرت کرتے ہو اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا بہت رحم فرمانے والا ہے یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثا واجعلناکم شعوبا واجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عَادَ اَمَادَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو بے شک اللہ کے نزیق تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہزکار ہو بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب خبر رکھنے والا ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمُ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے آمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَعَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اولئیکم الصادقون ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلا رہے ہو حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے یَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ اِنْ كُانْتُمْ صَادِقِينَ جے لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلاؤ بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے بشرتے کہ تم ایمان میں سچے ہو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمْ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے اور اللہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے